بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو نہیتی آسان گریلو طریقہ علاج بتا رہا ہوں جو آپ استعمال کریں جس کے استعمال سے انشاءاللہ جو کمزور مرد ہے اس کو نمردی ہوگے وہ بھی انشاءاللہ مرد بن جائے گا صرف دو چیزیں ہیں دو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں پھر آپ نے ان کا کمال دیکھنا ہے ایک نمبر چیز آپ نے لینے چنے کچھے چنے لینے سیاہ کچھے چنے چار بڑے چمچ ہے اس میں آپ نے تین عدد خجور ڈال دینی ہے گھٹلی نکال کر جا چھوارے ڈال دین گھٹلی نکال کر رات کو آپ نے یہ دونوں چیزیں ایک گلاس پانی میں بھگو دینی ہے جا دودھ میں بھگو دینی رات کو دوسرے دن صبح آپ اس کو ہلکی آگ پر پکائیں اور اس میں مزید ایک کپ دودھ ڈال دیں جب آپ کے دیکھیں کہ چنے اچھے طریقے سے بلکل ایسے تکھانے کے لائک ہو جائے ہیں نرم ہو گئے ہیں تو جو دودھ ہے وہ آپ چلے سے نیچے اتال لیں تھنڈا ہونے کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈال کر اس کا شیک تیار کر لیں اس میں آپ حسب زیکہ دو چمچ شہد ڈال لیں یا اوزہ مصری ڈال لیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ آپ نے صبح خالی میں دہ پی لینا ہے ایک گھنٹ آباد ناشتہ کر لیں انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے غزب کی طاقت پیدا ہوگی منی پیدا ہوگی ٹیمہ کا مسئلہ وہ بھی ٹھیک ہوگا صورت انزال کا مسئلہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کسی قسم کے کوئی بھی کمزوری نہیں ہوگی اصابی کمزوری جسمانی کمزوری کے لیے نہیتی طاقتور جوز بن جاتا ہے اس کو اب روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کوئی بھی نقصان نہیں ہے آن جو شگر والے مریض ہیں وہ بغیر قوضہ مصری کے جائے شہد کے اس کو استعمال کریں یہ ایک بہت ضبط سے گریلو طریقہ علاج ہے اس کو لازم استعمال کریں اور اپیدہ اٹھائیں غلط کاریوں سے بجا کریں تو آباس تخفار کیا کریں پانچ وقت کی نماز پہندی کے ساتھ پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی شکریہ دو بیئر جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو چلے گی تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھی گا ایمان اللہ السلام علیکم سلام علیکم